ایک نئے ہائیوے کے لیے راستہ بنانے کے چکر میں گاؤں والوں کو ان کی گاؤں سے ہٹاتے سمیں سی آئی پیڈی کے جوان بیتال کے سراب کے سموکن ہوتے ہیں جہاں ان کی سامنا ہوتا ہے بیتال کے فوج سے ام سیور نیٹفرکس کے سیریز بیتال دیکھنے کے بعد آپ کے مند میں بہت سارے پرسنے آیا ہوگا بیتال کون یا کیا ہے؟ کیا اس سیریز کی سٹوری ایک سچی گھٹنا ہے؟ رینو کی آج کی اپیسوڈ میں میں آپ لوگوں کی سارے پرسنوں کا اتر دینے کی پریاست کروں گا سو پلیز اگر جانا ہے تو ابھی چلے جائیے ورنہ یہ ویڈیو پورا دیکھئے کیونکہ میں مانتا ہوں آدھی ادھولی گیاں سب سے بھائنکر ہوتا ہے ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں کو ایک بات کی گیرنٹی ضرور دے سکتا ہوں کہ یہ ویڈیو بہت زیادہ انٹریسٹنگ ہونے والا ہے اور پیرنورمل لبھرز کے لیے یہ تو اور بھی زیادہ انٹریسٹنگ ہونے والا ہے بیتال کی اُللک ملتا ہے گیاروی ستابدی کی بیتال پنچ بینگ ستی بوک میں جو بہت سارے پرچلیت کتھا اور گھٹناوں کے ایک کمپائلیسن بوک تھا سب سے خاص بات یہ ہے کہ آپ کو بھی اس بوک کے بارے میں پتا ہے فکرم بیتال کچھ یاد آیا وہ اسی بیتال پنچ بینگ ستی کے ایک پارٹ ہے اینیویے لیٹس گیٹ پیکٹو دا ٹاپک بیتال کیا یا کون ہے ہندویزم کے کچھ سورچس کے انوصار بیتال ایک طرح کے پریت یا پیرنورمل انٹیٹی ہے جو ملتو کے بعد ملتو سے واپس آ جاتے ہیں اور جو جیون اور ملتو کے بیچ ایک رہ سمیہ ستر میں فز جاتے ہیں کہا جاتا ہے کہ بیتال سمسان یا کبرستان یعنی جہاں ملت شریر کا انتیم سمسکار ہوتا ہے وہاں پر رہتے ہیں بیتال ویسٹن مائیتھولوجی کے زومبی یا گھول کے جیسے ہی ایک پیرنورمل کریچر یا پریت ہے یہاں سب سے انٹریسٹنگ چیز کیا ہے پتہ ہے آپ کو بیتال کی کونسپٹ ان زومبیز سے بھی پرانا ہے یار ہے نا چوکنے والی بات آج سے پہلے زومبیز سنتے ہی ہم لوگ جانتے اور مانتے تھے کہ یہ ویسٹن ورلڈ سے آیا ہے پٹ ریالیٹی میں زومبیز کی کونسپٹ سائد انڈیا سے ہی اورجینیٹڈ ہوا تھا بیکوز ویسٹن ورلڈ میں زومبیز کی کونسپٹ شروع ہوا تھا لگوک سیونٹین سنچوری میں ویسٹ افریکن داسوں کے دوارا بٹ بیتال کی اورجین ہم دیکھے تو سب سے پہلی بار بیتال کی اولیت سکت سنچوری کی بوک بہت کتھا میں ہوا تھا اور بیتال پنچ بینگ ستی اسی بوک کا ہی ایک سوٹ ورزن تھا یا ایڈپسن تھا بیتال مردہ لاسوں کو اپنی باہن کی طرح استعمال کرتا ہے کسی بھی طرح کے مومنٹ یا کام کرنے کے لیے بیتال مردہ لاسوں کو پوزز کر لیتا ہے اور اپنے اچھا انسار انہیں ایوز کرتا ہے بیتال جب چاہے تب کسی بھی مردہ لاسوں کے اندر آ یا جا سکتا ہے ابھی آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ چلو یہ تو مردہ لاسوں کو زومبی بنا سکتا ہے لیکن کیا اس کے پاس کوئی اور پیرنورمال پاور ہے جی ہاں لاسوں کو پوزز کرنے کے علاوہ بھی ان کے پاس اور کچھ سپر نیچرل سکتیاں ہے جیسے میں نے پہلے ہی بتایا تھا کہ بیتال وہ سپیرٹ ہے جو جیون اور مردتو کے بچ فز جاتے ہیں اس کارن کی وجہ سے ان کے اوپر سپیس اور ٹائم کی لاؤ اپلیکیبل نہیں ہوتا ہے اور اس کارن کے لیے ان کے پاس ایک سپیسل پاور ہوتا ہے جو کی ہے وہ کسی کا بھی پاسٹ پریزنٹ اینڈ فیوچر دیکھ سکتے ہیں یہ سپر پاور ہونے کے کارن بہت سے دوشت لوگ یا تانتری ہمیشہ کسی بیتال کو کیپچر کر کے ان سے الٹی سیدھی کام کرواتے ہیں بیتال کے پاس لوگوں کو پاگل یا مایوس کرنے کی بھی سکتیاں ہوتی ہے یہ تھا بیتال کے بارے میں ایک ماننیتا ایکچولی بیتال کو لے کر ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ لوگوں کے پاس ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ ماننیتا ہے گوہ مہاراستر اور کرنٹکا میں فیالا ہوا کونکن ڈیفیسن کے لوگوں کے لیے بیتال ان کی گرام دیوتا ہے ان کے حساب سے بیتال ایک ڈیمی گوڈ ہے جو ان کی گاؤں کا رکصہ کرتا ہے ان کے ٹریڈیسن کے انوصار بیتال رات میں ان کے گاؤں گھر اور دھن سمپتیوں کا پہرداری کرتے ہیں جس کے لیے وہ لوگ ان کی پوجا کرتے ہیں یعنی بیتال کی پوجا کرتے ہیں گوہ میں بیتال کے لیے ایک ٹیمپل بھی ہے جسے سری بیتال ٹیمپل کہا جاتا ہے وہاں کے لوگوں کا ماننا ہے بیتال بھگوان سیب کا ہی ایک فارم ہے جو ہمیشہ ان کی رکصہ کرتا ہے آکرمن کاریوں سے کچھ ماننے تاکہ انوصار بیتال کال بھہرب اور کالی کا دیوی کا سیوک ہے اور سارے بھوت پریت پیساج اور گھولز جیسے پیرنورمل انٹیٹیوں کا ہیڈ ہے مانا جاتا ہے کہ بیتال کا ایک اور خطرناک اور بھینگ کا روپ ہے جنہیں اگنی بیتال بھی کہا جاتا ہے جن کے سر میں آگ ہوتا ہے اور جن کے پاس اگنی کو کنٹرول کرنے کی پاوار ہوتا ہے کیا یہ ٹیوی سیریز ایک سچی گھٹنا پہ آدھاریت ہے تو یار میں بتنا چاہوں گا کہ اس ٹیوی سیریز کے سٹوری پوری طرح سے فکشنال ہے بٹ سچ میں بیتال پہاڑ اگزیسٹ کرتا ہے جو پونے میں ہے اور اس پہاڑ کے چوٹی میں بیتال کی ایک مندر بھی ہے تو یار آپ بتاؤ کہ یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا تو آج کے لیے بس اتنا ہی اس ویڈیو کو بنانے میں بہت ہی زیادہ محنت لگا ہے تو پلیز یار لائک اور شیئر ضرور کر دینا اور کمنٹ سیکسن میں آپ کا جو اوپینین ہے وہ بھی شیئر کر دینا ٹینکیو تو پھر ملتے اگلی کسی ویڈیو پہ تب تب کے لیے اپنا خیال رکھئے جائے ہند